بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کہ صحیفت المرصد نے بھی اس کو شیئر کیا ہے اب اس خبر کے مطابق سٹین فورڈ یونیورسٹی کی تازہ تنین رپورٹ نے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کرونا وارس کا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا صبح صویرے اٹھیں ایک لمبا سانس لیں پھر اس سانس کو دس پندرہ سیکنڈ تک روکے رکھیں اگر تو آپ دس پندرہ سیکنڈ تک سانس روک لیتے ہیں تو آپ کو کھانسی نہیں آتی آپ کو کرونا وارس نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کھانسی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوگا اپنا ٹیسٹ کروائیں ہو سکتا ہے آپ کو کرونا وارس ہو اب جو خبر میں نے آپ کو بتائی جیسا کہ یہ خبر اردو، عربی، انگلش ہر طرف اس کو شیئر کیا جا رہا ہے ہر زبان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس خبر کو ویڈیو بنا کے ویڈس اپ گروپ پر وائرل کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنا کرونا وارس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں حقیقت کیا ہے جو مدر جانس ٹاٹ کوم نے بتائی ہے یہاں پر ابیگیل وین برگ ایک خاتون صحافی ہیں انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا اور کہا جب میں نے یہ پوسٹ دیکھی کہ سٹین فورڈ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ کرونا وارس کو ٹیسٹ کرنے کا میں نے سٹین فورڈ یونیورسٹی سے رابطہ کیا میں نے ان کو ای میل کر کے ساری صورتحال پوچھی اس کے بعد سٹین فورڈ یونیورسٹی کی طرف سے جو جواب آیا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا کسی فیس بک پوسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی ہم نے ایسی کوئی ریسرچ کی نہ ہماری طرف سے یہ جاری کیا گیا یہ ٹوٹلی فیک ہے رونگ ہے انہوں نے اپنی سٹین فورڈ یونیورسٹی کا کرونا وارس سے مطلق پیج کا لنک بھی دیا یہاں پر کرونا وارس سے مطلق جتنی بھی ریسرچ کی جاتی ہے شائع کی جاتی ہے ہم نے کسی بھی ایسی خبر کا اعلان نہیں کیا اب بات یہ ہے کہ یہ خبر اتنی خطرناک کیوں ہے دیکھئے کرونا وارس خموشی سے انسان کے اندر رہتا ہے اور جو ابھی تک سائنس دانوں نے اور ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ یہ لنگز کو پچاس فیصد سے زیادہ ڈیمج کر دیتا ہے اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا یہ بیماری اچانک انسان کے اندر نمدار ہوتی ہے پھر اس کو موت کے قریب لے جاتی ہے اب جو بندہ خدان ہاستہ اس کے اندر کرونا وارس کے جرہ سیم مجود ہوں اور وہ روز یہی کرتا ہے کہ دس سیکنڈ اپنے سانس کو روک لیتا ہے اور اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا وہ اتمنان رکھے گا کہ مجھے تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے نہ ٹیسٹ کرائے گا نہ ہی ارلی سٹیج پر اس کا علاج کرائے گا تو وہ بندہ اپنی بیماری سے بے خبر مطمئن رہے گا کیونکہ دس پندرہ سیکنڈ اپنا سانس روک سکتا ہے اسے اتمنان رہے گا ایک تو اس مریض کے لیے خطرہ اور دوسری بات یہ ہے یہ ایک وہمی اور اصابی بیماری ہے ایسا کوئی بھی انسان جو تندرست ہے وہ صبح صبح اٹھ کر اپنی سانس کو روکنے کی کوشش کرے اور ویسے ہی قدرتی طور پر اسے کھانسی آ جائے حالانکہ اس کے اندر کرونا وائرس نہیں ہے لیکن اس کو کھانسی آ گئی تو وہ اصابی طور پر اپنے آپ کو کرونا کا مریض سمجھے گا خدا نہاستہ اسی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطچہ ہے تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بڑی خطرناک نیوز ہے جو جھوٹی پھلائی گئی اس کی ذات میں بڑے بڑے میڈیا گروپس بھی آ چکے ہیں آل مرسد یہ ہمیشہ تحقیق کے ساتھ خبر جاری کرتا ہے اس نے بھی اس خبر کو سکائی نیوز کے حوالے سے بریک کیا ہے یہ کرونا وائرس کو ٹیسٹ کرنے کی علامت ہے تو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین دعائیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں ان کا ورد آپ جاری رکھیں اور اگر کوئی علامت ظاہر ہو تو اس کا پروپر ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ